بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم کرتا ہوں آپ کو میں آپ کے اپنے چینل پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک نیوز پیپر اوپن ہے ٹھیک ہے چار اگست کا نیوز پیپر ہے اس پہ میں آپ کو جعب دکھانے جا رہا ہوں ایک ایڈ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا آپ جو ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ جو یہ ویڈیو ہے وہ بھی دیکھیں اور وہ بھی جواب حاصل کر لیں ٹھیک ہے اچھا چلتے ہیں نیچے یہ دیکھیں ابھی میں جا رہا ہوں نیچے یہ دیکھیں ایک ایڈ یہ آگیا پاکستان ائر فورس ٹھیک ہے تو جوائن پاکستان ائر فورس یہ دیکھیں پاکستان ائر فورس ایس کمیشن آفیسر سیمبل آف پرائیڈ فور دی نیشن ٹھیک ہے تو لکھا ہوا ہے جوائن پاکستان ائر فورس ایس کمیشن آفیسر سیمبل آف پرائر فور دی نیشن ٹھیک ہے تو اس کو پڑھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو لکھا ہے تو آپ کا آئی ڈی کارڈ بنونا چاہیے ٹھیک ہے اون لائن ریجیسٹریشن آپ کروا سکتے ہیں ایک گست سے بارہ گست کے درمیان درمیان تو دیکھیں آ چار گست ہے تو آپ جو جلدی سے اس پر جو ہے وہ ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں ریجیسٹریشن کیسے کروانی ہے یہ دیکھیں یہ سائٹ لکھوں اس پر آپ جو ہے وہ اڈمیشن کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے پرمننٹ کمیشن پی سی کا مطلب ہے پرمننٹ کمیشن ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ وان فائی فور جنرل ڈیوٹی پائلٹ جو ہے تو ایج لکھی ہوئی ہے اس کی کہ سولہ سے بائیس سال جو ہے وہ بندے کی ایج ہو ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے نیشنلٹی جو ہے وہ پاکستانی ہو ٹھیک ہے اور انمیریڈ ہو اور جو ہائٹ ہے وہ منیمم اتنی ہو پانچ فوٹ چار انچ ٹھیک ہے اور جو وی این ہے وہ چھے بائی چھے ای چاہی ہو ویتاوڑ گلاسید ہو ٹھیک ہے اور جو ایجوکیشن ہے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ساٹھ پرسنٹ اس نے مارکس حاصل کیوں ہو ایف ایسی پری انجیرنگ یا پری میڈیکل یا کمپیوٹر سائنس میں ٹھیک ہے تو ٹریننگ جو پیریٹ ہے اس کا وہ چار سال ہوگا اوارڈ او بی ایس ڈگری ان ایوییشن مینجمنٹ تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈگری بھی ملے گی اس کو ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ دیکھیں من فائی فور جنرل ڈیوٹی پائلٹ جی ڈی پی ٹھیک ہے اس ایسی فی میل ہے فی میل میں بھی دیکھیں یہ سارا انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ایجوکیشن اتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹریننگ پیریٹ اتنا ہے اور اوارڈ او ڈگری جو ہے وہ ایوییشن مینجمنٹ کی ہوگی اس کے بعد دیکھیں ایجوکیشن برانچ ہے اس میں وہ بتاتا ہے کہ 21 سے 30 سال ایج ہے اور 9 اپریل دوہزار تیس ٹھیک ہے نیشنلٹی جو ہے وہ پاکستانی ہو ٹھیک ہے رینک اس کو ہوگا فلائنگ آفیسر ہوگا ایجوکیشن جو ہے وہ مینجمنٹ سائنس میں کی ہو ماتمیٹکس کی ہو ایم ایس ی ایم فیل ٹھیک ہے انٹرنیشنل ریلیشنز ہو انگلیش ہو لیبریری سائنس ہو ٹھیک ہے اسلامیات سائیکولوجیسٹ میں ایم 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 ایسی بی ایس کیا ہو ٹھیک ہے ایج کوالیفکیشن مست بی منیمم سیکنڈ ویزن فرامہ ریپیوٹیٹ پاکستانی یا فورن یونیورسٹی ریگرگنائز بائی اچھی سی ٹریننگ پیریڈ جو ہے وہ چوبیس ویکس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسی طرح یہ دیکھ لیں یہ ایئر ڈیفینس ہے یہ دیکھیں ایئر ڈیفینس ہے اس میں جو رینک ہے وہ بھی فلائنگ آفیسر کا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ ہائیڈ جو ہے وہ آپ کی پوری ہے آپ انمیریڈ ہیں ایج پہ آپ آ رہے ہیں پورا اور ڈگری دیکھ لینا ہے کہ بی ایسی بی ایس بی ای بی سی ایس جو ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کا جو ہے وہ ایڈمیشن اگر آپ نے لینا ہے اس میں تو ٹریننگ پیریڈی ایک سال کا ہے رینک آپ کو ملے گا فلائنگ آفیسر کا اگر آپ نے جوائنگ دینی ہے تو آپ کو اوپر جو لنک دکھایا ہے یہ دیکھیں یہ لنک جو دکھایا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس لنک پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہ یہ دیکھیں اس لنک پہ آپ نے جانا ہے اور ادھر سے آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اسی طرح ہی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سارا کچھ جیسے 110 اے ڈیفنس کورس ہے یہ دیکھیں ایڈوکیشن کوالیفکیشن جو ہے کوالیفکیشن جو ہونی چاہیے وہ ایف ایسی ہونی چاہیے سارڈ پرسنٹ آپ کے مارکس ہوں ٹریننگ یہ جو آپ کو دیں گے وہ چار سال کی دیں گے اور جو آپ کو اوارڈ ہوگا وہ بی ایس ڈگری ہوگی ایوییشن منجمنٹ میں ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں ایکاؤنٹ برانچ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو جو کہتا ہے کہ بی کام کیا ہو یا بی بی اے کیا ہو ایم کام ایم بی اے ٹھیک ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ بتا رہا ہے کہ فورا اچھی سی سے کی ہو ٹھیک ہے تو آپ کو رینک ملے گا فلائنگ آفیسر جو کی ہے ٹریننگ دیں گے چوبیس ہفتوں کی ٹھیک ایسی طرح انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے ٹھیک ہے اس میں رینک آپ کو دیں گے فلائنگ آفیسر کا یہ آپ کی ایڈکیشن ہونی چاہیے چوبیس جو ویک ہیں اس میں آپ کو یہ ٹریننگ دیں گے ٹریننگ دینے کے بعد آپ کو رینک ملے گا فلائنگ آفیسر کا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں بارہ لوجسٹک کورس ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ایف ایسی کی ایو کرنے کے بعد یہ ٹریننگ دیں گے چار سال کی ڈگری آپ کو دیں گے ٹھیک ہے آپ نے اپنی ہائٹ اور جو میل کی ہے جو فی میل ہیں انہوں نے اپنی ہائٹ ادھر سے دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں میٹ برانچ ہے ایڈکیشن یہ ہے چوبیس ہفتے کی ٹریننگ ہے فلائنگ آفیسر کا آپ کو رینک مرہ رہا ادھر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس نے بتا دیا کہ سیلیکشن پروسیجر کیا ہے تو اون لائن ریجسٹیشن کرنی ہے آپ نے www.join.gov.pk پہ ٹھیک ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا بائی اکیڈمک ٹیسٹ ان فولونگ سبجیکٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا جو ہے اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے انیشیل میڈیکل اگزیمینیشن ان انٹرویو ایڈ 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 سینٹر سب تہلے آپ کا وہ میڈیکل اگزیمینیشن یا انٹرویو لیں گے پھر شورٹ لسٹ کانڈیڈیٹ جو ہیں وڈ بی ڈیٹیل فور آئی ایس ایس بی ٹھیک ہے ٹیسٹ انٹرویو بائی آئی ایس ایس بی کوہارڈ گجران والا ملیریا کوئٹہ اندر آپ کا آئی ایس ایس بی ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے فائنل میڈیکل اگزیمینیشن جو ہے وہ آپ کا سی ایم بی لاہور میں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ سارا پروسیجر ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں نوٹس میں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے پیرنگ کانڈیڈیٹس آر آلسو لیجیبل ٹو پلائے پروائیڈنٹ دے آپ اپٹین سکسٹی فائی پرسنٹ مارک تو وہی بات کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے ایف ایسی میں مارکس ہیں وہ سکسٹی سے سکسٹی فائی پرسنٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے میں نے ایک ایڈ دکھایا آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک ایڈ میں نے آپ کو دکھایا اس ایڈ پہ آپ نے جو ہے وہ پلائے کرنا ہے یہ جو سائٹ ہے اس پہ جا کے آپ نے ریجسٹر ہونا ہے یہ والی سائٹ پہ جا کے آپ نے ریجسٹر ہونا ہے یہ دیکھیں جی یہ اونلائن ریجسٹریشن فرام ایک اگست تو بارہ اگست یعنی 1 سے 12 اغسط 2022 میں آپ نے www.joinpaf.gov.pk پہ جا کے ریجسٹر ہو جانا ہے چینل کو لائک کر دیں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ جو ایمپورٹنٹ اپورچونٹی ہے یہ دوسروں تک پہنچ سکے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی اچھی اچھی جوپس پہ لگیں شکریہ شکریہ